اس صورتحال کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھتے ہیں ایک صورتحال پیدا ہوئی آم لوگوں کو یہی ویور کو پتا چلا دنیا کو یہی نظر آئی کہ بجلی کے بلو میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کی وجہ سے لوگوں نے اتجاج کیا اتجاج بڑھتا گیا میسیف لیول پر ہو گیا اور پھر اتنا بڑا کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اب جب مظاہرین کے مطالبات تسلیم کیے گئے تو کیا اس سے حکومت کی کمزوری کا تاثر نہیں اپرا دیکھیں گزاری سنوی اگر تو اگویسٹک اپروچ ہے نا آپ کی یعنیٰ کی زندہ ہے تو پھر تو آپ یہ کہنے میں حق بجانے پہیں اگر وہ عوامی مطالبات آپ نے مانے ہیں کہ جن کے بارے میں عزاد قسمیر حکومت وزیرا عزاد قسمیر اس کی تین اتحادی حکومت تین پارٹیوں کی حکومت وہ پچھلے ایک سال سے مختلف فورم پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالبات جو ہیں ان سے ان کی حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے اور ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اور بروقت کیا جانا چاہیے میری حکومت کی سبکی تو تب ہوتی نا کہ میں حکومت یہ مطالبات کو مسترد کر چکی ہوتی ہے ایک سال قبل اور یہ مطالبات میری حکومت میں پیدا ہوتے یہ جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ منگلہ ڈیم کی جو اپریزنگ ہے یہ قصہ دوسری دفعہ شروع ہوا انیس سو سٹارٹ میں یہ ڈیم بنا اور دوزار تین میں دوبارہ اپریزنگ ہوئی تو اس وقت تو میری حکومت کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا میں اسیمبلی کا میمبر بھی نہیں تھا جب سے یہ ایشو ریز ہونے شروع ہوئے ٹیرف کے اور پھر زفرہ باد میں نیلم جلم کا کام شروع ہوا دوہزار پانچ شے میں چار میں یہ اس کے ایمو یو سائن ہونے شروع ہوئے تو اس کے اس کے تو صرف گورنمنٹ آفزاد تشمیر نے جو ان اس وقت کے دومترین تھی انہوں نے انوائرمنٹل اینو سیز دیئے تو یہ بنے اور وہ ایگریمنٹ نہ کروا سکے تو یہ ایشوز تو بنے تقریبت پندہ سولہ سال ہو چکے ہیں یہ تاثر تو دنیا میں گیا آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ جتوں سے حکومت لوگ سڑکوں پہ نکلے کا پولیس والوں کو مارا وردیاں بھار دی انہیں پاڑیوں سے نیچے پھیکا اور حکومت اس سے بلیک میں لو گئی یہ تاثر تو برا نا آپ اسے ڈینائی کرتے ہیں یہ تاثر ایک حد تک تو درست ہے کہ جنہوں نے لارنسنس کی ان کا تو چلیں دیکھیں یہ پھر نکلیں گے کسی اور ایشو پہ